لڑکے تو آتے اسی نیت سے چلو موبائل پہ بات ہو گئی ہے عرص میں چل کے بات ہوگی کہاں کہاں بات ہوگی کیا کیا بات ہوگی لوگوں مجھے پتا چلے یا نہ چلے مگر اللہ والے کو ضرور پتا چلتا مولانا فدالی اتنے اعلان کر رہے ہیں چلو ہم ان کو چیک کرتے ہیں مزا لیتے ہیں ذرا مزا آج اللہ کے ولی کہاں چلو ان کی خوشیوں میں آج مزا اور بدنظمی پھیلاتے ہیں انداز بدل گیا مگر پیارے اللہ والا دل کے حال آپ کو جانا کرتا ہے بڑی بڑی دور سے آئے ہیں یہ صحیح ازادے بیٹھے ہیں اللہ والا دل کے حالات کو جانا کرتا ہے تمہیں لگتا ہے وہ مزار شریف ہے وہاں قبر میں لیٹے ہوئے مگر ان سے تمہارے دل کے حالات چھپے ہوئے نہیں ہیں میں تو کہیں بھی تقریر کرلوں گا یہ کہیں بھی نات پڑھ لگا سارے حالات جانتے ہیں ہم آپ کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں اللہ اللہ جیسے ہی حافظ جمالاللہ آئے انہوں نے مشورہ کر لیا کہ ایک شخص کو ہم کفن پینا دیں گے اس کو مردہ ثابت کریں گے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کسی کو چہرہ دیکھنے نہیں دیں گے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہیں گے ان کے قدموں پہ گریں گے سرکار ہمارے مردے کی نماز جنازہ پڑھا دینا اور ایک بندے کو متعین کر لیا تو لیٹے رہنا جیسے ہی نماز جنازہ ہو وہ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھیں سنا پڑھیں اللہ اکبر کہہ کر درود پھر اللہ اکبر کہہ کر دعا پھر اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیریں جب کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تو تم اٹھ کے جواب دینا والیکم السلام ورحمت اللہ پھر ہم مزاق بنائیں گے ان کے پیر کی پھر ہم دیکھیں گے کون آلِ رسول ہے پھر ہم دیکھیں گے کون اللہ کا ولی ہے کچھ لوگ آتے ہیں نا کچھ لوگ آتے ہیں اس میں ایسے ہوتے ہیں پیارے زرزہ ان کو سوال اللہ کتنی مابینیں بیٹھی ہیں کچھ لوگ اس لیے سے بھی آتے ہیں ادھر کھڑے نہیں ہوتے جدھر پرو گرام ہو رہا ادھر کھڑے ہوتے جدھر عورتیں گزرتی ہیں ایسے بھی مگر تمہیں کوئی کونے میں دیکھے یا نہ دیکھے جو مزار میں اللہ کا ولی آرام فرمائے وہ ضرور تمہارے حالات بھی جانتا اوہ گھر سے نکلنے والوں کونوں میں چھپ چھپ کر کے تیری میری بین بیٹھیوں کو اشارے کرنے والوں یا بدلزمی پھیلانے والوں کونی مارنے والوں نیت اگر خراب ہے تو یہ دل کے حالات جانتے ہیں جب بھی اللہ والے کی بارگاہ میں آیا کرو تو دل سنبھال کے آیا کرو کیا کیا کرو بولو یہ جانتے ہیں اللہ اللہ ذرا سنو انہوں نے ایک شخص کو لٹا دیا کفن پہنا دیا رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے مولانا فیدالی کے قدموں پہ آ کر کے گر گئے اور کہنے لگے حضرت تمہارے پیرو مرشید آ رہے آل رسول آ رہے سیدزاد آ رہے سرکار ہمارے مردے کی نماز جنادہ پڑھوا دینا کہا رومت اگر سید شمین صاحب کہ اگر کوئی قدموں پہ آ کے کہنے لگے تو کیا ہوگا یہی تو ہوگا کہا رومت میں پڑھوا دوں گا جیسے آئے جنازہ تیار ہے کپڑا بیچھا ہوا مسلے کی جگہ پر جنازہ چار پائی پہ رکھا ہوا حافش جمالاللہ آگئے اللہ اللہ ذرا توجہ رکھنا عرصے پانک میں آنے والوں آج اپنی خبر لے لینا جیسے ہی حافش جمالاللہ آتے ہیں کہا سرکار نماز جنازہ پڑھا لی ہے مسکرہ کے بولے مولانا بیدالی چلو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کس کی پڑھانی ہے جیسے ہی کپڑے پر کھڑے ہوئے یعنی مسلے پر کھڑے ہوئے جنازہ سامنے رکھا تھا اس اللہ والے کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا تھا یہ ماتے کی آکے تو بند کر لیں مگر اندر کی جب کھلتی ہیں تو حافش جمالاللہ نے دیکھ لیا یہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے اور سمجھ گئے یہ مزاق کے لیے کر رہا ہسی ٹھکتے کے لیے کر رہا کچھ میری بہن بھی ایسی آتی ہیں بچیاں بھی ایسی آتی ہیں انہیں کوئی مطلب نہیں ہے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے دعا سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کچھ مانگنے سے حالانکہ عورتوں کا مزاق رات پر آنا جائز نہیں ہے یہ بھی سننے مگر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ایدھر آدھر گھومتی ہیں ادھر کو زیادہ بھاگتی ہیں جدھر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں جدھر ہسی مزاق ٹھکٹا ہوتا رہتا تم بھی کال کھول کے سن لینا کسی دلیا والے کی محفل میں نہیں آئی ہو اللہ والے کی محفل میں آئی ہو یہاں پر آئے تھے تو گناہ گار تھے اور جب یہاں سے جاؤ تو توبہ کر کے جانا اور یہی کہنا اگر آس سے ہم کھائیں گے تو ہمارے کھانے کی عدہ بولے گی نبی نبی ہمارے پینے کی عدہ بولے گی نبی نبی ہمارے سونے کی عدہ بولے گی نبی نبی ہمارے چلے کی ادھا بولے گی نبی نبی ہر ہر دھڑکل بولے گی نبی نبی اب تم کہو یا نہ کہو کہ ہمیں غلام نبی تمہارا جنازہ اگر جاتا ہوگا تو ہر گلی سے فرشتے کہیں گے یہ ہے غلام نبی وہ 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 ادھر مردہ زندہ جو تھا وہ مردہ بنا ہوا لیٹا ہے حافظ شاہ جمال اللہ نے دیکھ لیا پیچھے کو مو کیا بولے زندہ کی نماز پڑھاؤ یا مردہ کی کیا بولے زندہ کی نماز پڑھاؤ یا مردہ کی سارے لوگ کہنے لگے سرکار ادھر تھوڑی ہے وہ رکھانا مردتا مگر ان کی نظر عورتی اور اللہ والے کی نظر کہا زندہ کی نہیں مردہ کی پڑھاؤ پھر حافظ شاہ جمال اللہ نے کہا سوچ لو پوچھ لو کون ہے ولی زندہ کی پڑھاؤ یا مردہ کی کا سرکار مردے کی پڑھاؤ پھر تین تیسری مرتبہ پوچھا زندہ کی پڑھاؤ یا مردے کی تو سارے لوگ کہنے لگے مردے کی حافظ شاہ جمال اللہ بولے نہیں مانتے لو تو چلو میں اسی مردے ہی کی نماز جنادہ پڑھائے دیتا ہوں اللہ والے کی زبان سے نکلنا تھا وہ زندہ مردہ ہو گیا اوہ مزاق بنانے والو تیری میری پہل بیٹیوں کو تکنے والو کچھ لڑکے تو آتے اسی نیت سے چلو موبائل پہ بات ہو گئی ہے عرص میں چل کے بات ہوگی کہاں کہاں بات ہوگی کیا کیا بات ہوگی لوگوں مجھے پتا چلے یا نہ چلے مگر اللہ والے کو ضرور پتا چلتا ورنہ آج تمہیں توبہ کر کے جانی ہوگی ذرا آگے کو تقریر بھی تو سننا لیکن سنو حافظ شاہ جمال اللہ کہتے مردے کی نماز پڑھائے دیتا ہوں وہ زندہ مردہ ہو جاتا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی سبحانہ پڑھی پھر اللہ اکبر پھر درود پھر اللہ اکبر پھر دعا پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سلام پیر دیا مگر وہ نہیں اٹھا کیونکہ زندہ تھا وہ مرد چکا ہے یہ پڑھا کے نماز جنازہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی مسجد میں گئے سارے لوگ جتنے بھی مزاہیاں تھے وہ سمجھ لے لگے کہ یہ سو گیا اسے نید آگئی ہے پورا مشن خراب کر دیا پورا مشن چوپٹ کر دیا پورا ہمارا جتنا کھیلتا وہ خدم کر دیا مگر کیا پتا تھا اللہ والے کی بارگاہ میں نہیں چلتی ہے پیارے جیسے ہی انہوں نے پردہ ہٹایا مو سے کپنا جب ہٹایا تو دیکھا تو وہ زندہ مردہ ہو چکا تھا سارے لوگ روتے ہوئے حابشہ جمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور جیسے ہی پہنچے رو رو کر کے کہنے لگتے ہیں اے اللہ والے ہمیں معاف کر دیا جائے ہم سے غلطی ہو گئی ہم دنیا دار سمجھ رہے تھے ہم ہسی مزاگ ٹٹا کر رہے تھے لیکن ہمارا تو زندہ مرتا زندہ تھا آپ نے اس کو مار دیا حابشہ جمال اللہ بولے میری غلطی نہیں ہے میں نے پوچھا تھا کہ زندہ کی پڑھاؤ یا مردے کی تم لوگوں نے کہا مردے کی پڑھاؤ پھر میں نے پوچھا پھر میں نے پوچھا دین مرتبہ جب پوچھا تو تم نے سب نے یہی کا مردے کی نماز جنازہ پڑھاؤ میں نے مردے کی پڑھا دی میں کیا کرو جب ہی تو نہ کہا وہ لوگ رو رو کر کے کہنے لگے کہنے لگے سرکار آپ غوث پاک کی اولاد ہے اللہ اللہ غوث پاک کی اولاد ہے غوث پاک بھی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے ہمیں پتہ چل گا جو اللہ والا زندے کو مردہ کر سکتا ہے تو زبان ہلا دیجئے مردہ زندہ بھی ہو جائے گا حافظ جمال اللہ نے مسکر آگے گا نہیں مانتے جاو تمہارا مردہ زندہ ہو گیا دیکھا تو کفن کے ساتھ اٹھو ہوا چلا رہا اگر تمہاری محسی شریف میں کو کفن کے ساتھ آجائے تو لوگ کہاں ہوں گا سارے کے سارے کھیتوں میں اتنے درپوک لوگ مگر پیارے یہ سنانے کا مقصد بغیر تمہید کے میں نے ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا کیونکہ خلفشاری ہو رہی تھی میں نے پہلے اس لیے بتا دیا کہ تم کس کی محفل میں آئے ہو اللہ والے کی محفل میں آئے ہو جو دل کے حالات کو جانا کرتا ہوئے اب اگر اجازت ہو تو ایک ایک بات لے کر کے تم تک پہنچوں مگر توبہ کروگے بولو سننا چاہ رہے بولو سننا چاہ رہے اب سنو آج پوری دنیا رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے بیچارے کھچوراؤں پہ کھڑے ہو کر کے ذکر کر رہے ہیں کیا ذکر کر رہے ہیں کرے یار کیا کرے زمانہ بگڑ گیا ہو کیا بولے زمانہ بگڑ گیا زمانہ خراب ہو گیا ماحول خراب ہو گیا حضرت علی فرماتے زمانے کو گالیمت دو زمانہ خود سے ہے توجہ رکھنا ہو کیا کہتے ہیں بولے یار زمانہ بگڑ گیا ماحول بگڑ گیا کیا بگڑا بزرگو چرچہ کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں ادھر آدھر باتیں چل رہی ہیں زمانہ بگڑ گیا سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں زمانہ بگڑ گیا محول بگڑ گیا کیا بگڑا کا حضرت دیکھتے نہیں ہو اگر محلے میں کسی کے گھر میں شادی ہو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں اگر مسلمانوں کے گھر میں شادی ہو اور پچاس لڑکیاں ہو تو ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگے کپڑے نہیں پہنے ہوگی ایک کے بھی سر پہ دھپٹا نہیں ہوگا اس کے بالوں کی کٹنگا لگ اس کے کپڑوں کی کٹنگا لگ چلنے کا ڈھنگا لگ پہننے کا ڈھنگا لگ اوڑنے کا ڈھنگا لگ بغیر دھپٹے کے گھومی پھر رہی ہے اگر دھپٹا اوڑ لیں گی تو پھر بال کون دیکھے گا کپڑے ایسے جیسے پہنے ناچنے والی عورتیں پہنا کرتی تھی بولو ہے کے نہیں ہے ارے بولو ہاں یا نہ بولو زرہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں غلط ہے یہ زمانہ نہیں بگڑا محول نہیں بگڑا ہم خود بگڑ گئے کس لیے زرہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آج جو عورتیں سر سے دھپٹا نئی لڑکیوں کا پہناوا لگے بڑے بڑے پہنچے والے وہی شرارے غرارے لاجو پلا جو پتہ نہیں کون کون سے لاجو یہ سارے کے سارے پہنے جارے مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لڑکیاں کیا سمندر سے بہ کے تمہارے گھر آئی ہیں بولو جیسا لباس پہنے کیا فیکٹری میں پیدا ہوئی ہیں آسمان سے ٹھپکیا زمین سے نکلی ہیں ہوش میں آؤ یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں او باپ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تو باپ کیسا ہے اب اب با سے دو تین باتیں کرلوں او باپ ذرا تو بتاؤ اگر تیری گھر میں نمت تیز ہو جائے تو تُو لڑنے پہ تیار کھانے میں مرچ تیز ہو جائے تو ہنڈیاں پھینکے پھر رہا اور اگر کوئی ذرا سپاہت ہو جائے تو جھگڑے کر رہا آج تمہاری بیٹی ننگے سر ہو گئی دوپٹہ نہیں ہے جوان بیٹی ہے اس کا جسم دکھ رہا ہے باپ تُو بھی تو اندھا تو نہیں ہے آنکھوں پہ چربی ہے سب سے پہلے دو ہم نے اور تم نے اپنی بہن بیٹی کو دیکھا او باپ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ کیوں نہیں اڑایا اب اممہ کی خبر لے لو تھوڑی سی اممہ سے پوچھو نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ کیا ماں کی گود میں پوچھنا چاہتا ہوں ماں نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ کیوں نہیں اڑایا مگر کون سی ماں دوپٹہ اڑایا گی تو خود اڑتی ہوگی وہی تو بیٹی کا ایک گمپہ ہے تو اممہ کے تین گمپے ہیں بیٹی سے زیادہ ماں فیشن کر رہی ہے چالیس سال کی ہو گئی مگر نری لپھنگی لگ رہی ہے نری لپھنگی چالیس سال کی ہو گئی مگر مرے کب نہیں جاتا سن لے نا ذرا جملے کر رہے ہوں گا چالیس سال کی ہو گئی اوہ تیری جوان بیٹی ہے مگر تو ذرا ایک مرتبہ ایک مرتبہ آئینے میں اپنا چیرہ دیکھ لے جب تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں تو اپنی بیٹی کو دوپٹہ کہاں سے اڑائے گی اتنے بڑے فیشن میں یہ امم خود ہے بھوڑی گھوڑی نہیں لگا پرانی دیوار نیا پینٹ ہو سکتا کیا سا پرانی تو پرانی رہے گی دیوار مگر ذرا سوچنے کی بات ہے اب بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی ذرا بولوں گا او بھائی میں تم سے پوچھنا جاتا ہوں تم تو حالات دیکھتے ہو تم نے اپنی بین کے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں رکھا اپنی بین کے سر پہ آچل کیوں نہیں رکھا ذرا اتنا بتا دے تو پھر میں کہوں گا کون سا بھائی اپنی بین کے سر پہ آچل رکھے گا نچکیا بھائی جو دیجوں پہ ناچنے والا بھائی ہو جو خود دوسری لڑکیوں سے موبائل پہ بات کرنے والا بھائی ہو جس کے بالوں کی کٹنگ ہے جیسے گدھے چر گئے ہیں جس کے بالوں کی کٹنگ ہے جیسے سر پہ نیولا بیٹھا ہے جیسے وہ خندیر کی کمر پہ بال ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا بھائی اپنی بین کے سر پہ آچل رکھے گا جس بہن کو بتا ہے میرا بھائی کس لڑکی سے بات کر رہا میرے بھائی کس سے ایس ایم ایس کر رہا میرے بھائی کے پاس کس کے فون آ رہا ہے ذرا شرم کرو حیا کرو جب تم اپنی بین کے سامنے دیجوں پہ ناچو گے ہاتھوں میں چوڑی کڑے پہننے والا بھائی نچکیا بھائی کان میں کنڈل پہننے والا بھائی گلے میں چین پہننے والا بھائی ذرا تو نے اپنی شکل دیکھی ہے اور اب تو آگے پڑ گیا بالوں میں کنگا لگانے والا بھائی پلکل عورتوں جیسے زیبر پہننے والا بھائی لڑکی تو بن نہیں سکتا عورت تو بن نہیں سکتا مگر چھکچکا ضرور بن جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو نے اپنا چہرہ دیکھا ہے کہ تو چھکچکا لگتا یا نہیں لگتا ذرا قوم سے ہاتھ لائے گا اپنی پہن کے سر پہ آن چل رکھے گا اللہ اللہ سنو او باو آم ذرا تم بھی سنو آج یہ ہماری بیٹیوں کے سر پہ دوپٹا نہیں ہے آج ہماری بیٹی بغیر دوپٹے کے آج ہماری بیٹی جو کھیکے کرتی پھر رہی ہے نہ باپ کی شرم ہے نہ ماں کی شرم ہے نہ چچا چاہتا ہوں خالو مامو کی شرم ہے پہلے کی عورتیں گھر سے نہیں لکلتی تھی اب تو چوڑا ہے پہ کھڑے ہوگا ٹھٹھے مار رہی ہے ایک دوسرے کو دھنکھا دے رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں باپ ذرا بتا آج ہماری بیٹی آدھی آدھی ننگی ہو گئی ہے اس میں بھی کسی عالم کا کارنامہ نہیں ہے وہ تمہارا کارنامہ اگر اجازت ہو تو میں بتا دوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جوان بیٹی کو موبائل تھما دیا ہے کتنے باپ ایسے ہوں نے جن کی جوان بیٹی پہ موبائل ہے اوہ بڑا مالدار آیا بڑا پیسے مال آیا مدرسے کو نہیں دے سکتا پندرہ ہزار بیس ہزار بیٹی کو پندرہ ہزار کا موبائل اللہ کے بندے تین روٹی کھاتا ڈیڑھ کی عقل رکھو بیٹی کو موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے کس کی بیٹی ہے جس کے ٹرک چلنا ہے فیکٹری چل لئی ہے کارخانہ چل لئی ہے بسے چل لئی ہے ہوای جات چل لئی ہے ٹرینیں چل لئی ہیں کہ پورا خاندان بھوکا مر جائے گا اگر بیٹی پہ موبائل نہیں ہوگا ہے کسی کی بیٹی انہیں موبائل کے کیا ضرورت ہے ارے کچھ تو عقل ہونی چاہیے کونسا ایسا رشتہ دار ہے جو ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل دیا الگ سے بات کرے گی کونسا ایسا رشتہ دار ہے ہر ماں کو پتہ ہے ماں کو کہ میری بیٹی زینے کے آل میں کھڑوکے آدھا گھنٹہ کس سے بات کر رہی ہے اس ماں کو پتہ نہیں ہے اور اگر پتہ نہیں ہے تو تم ماں کیوں بنی ہے بس بچے پیدا کر دینے کا نام ماں ہے ایسے تو کتییں بھی بچے پیدا کر دیتی ہیں جانور بھی بچے پیدا کر دیتے ہیں ماں کا مطلب کیا ہے چھت پہ کھڑی ہوئی ہے گھنٹے سے غائب ہے باتیں کر رہی ہے کس سے تم نے موبائل دے دیا موبائل ہاتھ میں میں نے دیکھا جب مزار شریف سیئے صاحب کی موجودگی میں حاضری دے لگیا جوان تین چار لڑکی ہیں مزار شریف کے ادھر کو کھڑے ہو گئے ویڈیو بنا رہی ہے ویڈیو اس لئے موبائل دیا اللہ کہاں تھا مسلمان اور کہاں کر دیا تم جانتے ہو مسلمان کی بیٹی کی عظمت آج چورہوں پہ آگئی ہے چورہوں پہ بات بات مزار شریف پہ حضرت مافی چاہوں گا بڑی جسارت کے ساتھ بولنا ہوں اور غلط بولوں تو یہ علماء پکڑ لیں گا تاکہ میری بھی صلاح ہو جائے آج بات بات مزار شریف پہ اتنا ناچ رہی ہیں کود رہی ہیں کھل رہی ہیں کپڑے تک ان کے پھٹ جاتے ہیں یہاں کمر سے کپڑا باندھ لیا ادھر سے جسم دکھ رہا یہ پورا جسم ہل رہا تماشا بنا دیا مسلمان کی بیٹی کا تماشا ارے کیا مسلمان کی بیٹی اس لئے تھی اگر کسی پہ جنتا خبیصتا بھوٹتا وریتا کوئی بھی جہ دی اور اللہ والے کی چوکھٹ پہ آ جاتا آ کر کے رو رو کر کے کہتا اے اللہ والے اے اللہ والے تجھے اللہ نے یہ پاور دیا ہے اگر نظر کرم کر دے گا تو میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی اے اللہ والے رو رو کر کے ان کی چوکھٹ پہ آ کر کے دعا مانگ لے تو خدا کی قسام ان کی نظر کرم ہوگی تمہاری بیٹی گھری میں ٹھیک ہو جائے واہ واہ نارے تکبیر بلند آواز سے نارے تکبیر نارے رسالت عرصے سرکار محسی شریف حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ ایک بات اور بتا دوں بڑی ذمہ داری سے موقع ہے یار کیا تھا اسلام اور کیا بنا دیا ذرا توجہ رکھنا کچھ عورتیں کہتی ہیں کچھ مرد کہتے ہیں کہ ہم پہ فلا اللہ والے کی حاضری ہو رہی ہے کسی بھی اللہ والے کا نام لیا کہ ہم پہ حاضری ہو رہی ہے اللہ والے کی مثلا اب میں کس اللہ والے کا نام لوں کیوں کہ موبائل میں کیچ ہو جاتا میں عام طریقے سے کہہ رہا ہوں کہتے ہیں کہ فلا اللہ والے کی حاضری ہو رہی ہے فلا اللہ والے کی حاضری ہو رہی ہے اگر یہ مسئلہ غلط ہو جائے چورائے پہ کھڑے کر کے میری گردن مار دینا پوری ذمہ داری سے پوری دنیا کے مولوی اور مفتیوں سے جا کر کے پوچھو یہ مسئلہ پوچھ لو کہ بتاؤ کیا کوئی عورت ایسی ہے جس پہ کوئی اللہ والے کی حاضری ہو سکتی ہے کوئی اللہ والے کی سواریہ سکتی ہے کوئی عورت ایسی ہے یا کوئی آدمی ایسا ہے جس پہ کسی اللہ والے کی سواریہ سکتی ہے یا کہ اللہ والا حاضر ہو سکتا ہے پوچھو بلکہ مفتی سے نہیں اسلام سے پوچھو شریعت مصطبع سے پوچھو وہ اسلام جو سچا ہے قرآن سچا ہے نبی سچا ہے اسلام سے پوچھو اسلام تو بتاؤ کیا کوئی عورت ایسی ہے کوئی آدمی ایسا ہے جسی اللہ والے کی سواریہ سکتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کوئی آدمی ایسا نہیں کوئی عورت ایسی نہیں کسی آدمی پر کسی عورت پر کوئی اللہ والا حاضر نہیں ہوتا ہے کسی اللہ والے کی سواریہ نہیں آتی ہے اگر وہ کہتا ہے یا کہتی ہے سواریہ رہی ہے تو وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے اسلام یہ کہتا ہے سواری نیاتی اسلام سچا قرآن سچا مذہب سچا اور اسلام کو ماننے والا مسلمان ہاں 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 کسی عورت پر یا آدمی پر جن حاضر ہو جاتا ہے کبھی کبھی وہ جن جھوٹ بلواتا ہے کسی اللہ والے کا نام لے کر کہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے اور وہ ایک دو بات صحیح بتا دیتا ہے باس تم اتنے سیدھے ہو اتنے بھولے ہو باس اب گھٹنے ٹیک دیے سمجھے باس باس تو عورت اپنے شہر کو ایسا قبضے میں گریو دیکھو ہم نے تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا ہم نہیں کرایا تھا وہ پہلے تمہارے یہ نقصان ہوا وہ ہم نہیں کرایا تھا توبہ 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 لا حول ولا قوت الا باللہ حل علی لظیم ذرا سوچو غور کرو اسلام کی شہزادی ایسی ایسی تھی ذرا سننے کی بات ہے عورتوں کا مقام یہ تھا نا کہ ایسی ایسی ہماری اسلامی بہن تھی ایک تو یہ ہوتا دنیا پہ آکے عالم ہونا مفتی ہونا حافظ ہونا قاری ہونا ولی ہونا یہ سارے جتنے بھی ہیں دنیا پہ آ کر کے ہونا مگر عورت وہ ہے جب جنم دینے پر آ جائے تو کبھی ولی کو جنم دیتی ہے کبھی حافظ قرآن کو جنم دیتی ہے کیا تھا کیا بنا دیا کہا ہمیں کر کے چھوڑا کہا ہمیں نکال کے چھوڑا اللہ فرماتا یا ایوغا الَّذین آمَلُوا قُوْ اَلْفُسَكُمْ وَحَلِيْكُمْ نَارَا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کسی کی بیٹی پہ یہ بھی لگے ہاتھوں بتا دوں کسی کی بیٹی پہ بیٹے پہ بہو پہ کسی پہ اگر کوئی جادو کا سر ہو جائے پریشان ہے تو وہ کیا کرے قرآن اٹھاؤ عمل سیکھ لینا قرآن اٹھاؤ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرو اور پانچ وقت کی نماز کا عہد کرو اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئے کا یا بارش کا یا ساتھ نلو کا اور اگر نہیں ملے تو ندی کا یا اپنے گھر کے نل کا پانی لینے کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ قلعوذ بی رب الفلق قلعوذ بی رب الناس دونوں صورتیں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے چالیس دل پلا دو انشاءاللہ قرآن کی تفسیر اشارہ کرتی ہے اگر چالیس سال کا بھی جادو ہے تو اس کے ذریعے ختم ہو جائے گا اپنی بیٹیوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو عزت نیلاد ہو رہی ہے عزت پامال ہو رہی ہے یہ دونوں صورتیں اتری ہی ان کا شان نبولی ہے کہ حضور پہ جادو کرا دیا تھا لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے اللہ اللہ ذرا سنو مگر قرآن کہاں پڑھو گئے قرآن کیسے پڑھو گئے ایسے حالات ہیں بس بیچارے نے نئی نئی شادی کیے ماں باپ کی کمی یہ ہے توجہ رکھنا پندرہ سال کی بچی ہو گئی اور امہ برطن مانج رہی ہے اور بیٹی ڈبل بیک پہ موبائل چلا رہی ہے اٹھارہ سال کی بچی ماں کپڑے دھو رہی ہے اور بیٹی موبائل چلا رہی ہے بیچ سال کی بچی ماں برطن مانج رہی ہے اور بیٹی موبائل چلا رہی ہے کھانا بنا رہی ہے ماں اور بیٹی موبائل چلا رہی ہے کھانا بن گے کھلا دیا بیچ سال کے بعد اب شادی ہو گئے جس نے کبھی کام نہیں کیا وہ سسرال میں جا کے کام کرے گی کیا کتنی جہیز دے دو کتنی پاٹ دو دو تین مہینے چلے گی جیسے مشکل سے خوشی 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 بھاگ دوڑ گئے اس نے ایک مہینہ کام کیا ایک مہینے کے بعد اس کے سر میں درد شروع اس کی کمر میں درد شروع اس کے پیٹ میں درد شروع اس کے جسم میں درد شروع کام کیا نہیں کام پڑ گیا یہ ماں دشمن ہے دشمن اپنی بیٹیوں کو کام نہیں سکھا رہی ہے یہ ماں دشمن ہے اپنی بیٹی کو کانا بنانا نہیں سکھا رہی ہے یہ ماں دشمن ہے اپنی بیٹی کو کپڑے دھونا نہیں آج یہ جو دو حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کے استاد نے کتنی مرتبہ انہیں پیٹا کتنی مرتبہ ان کا سبق سنا کتنی مرتبہ ان کا پچھلا سنا تب تک جا کر کہ یہ مسلے پہ کھڑے ہوں گے اس کے باوجود بھی کئی کئی لقمہ آ جاتا کئی کئی غلطی ہو جاتی ہے بیٹیوں نے کام نہیں کیا چولے پہ پہنچ گئی کام کرنا نہیں آتا سر میں درد ہے اب اگر دیکھ لیا تواثے ٹھیک نہیں ہے سیدھا سیدھا کہہ دیا میری بیٹی پہ اثر ہو گیا میری بیٹی پہ جادو کا اثر ہے میری بیٹی پہ ایسا اثر ہے میری بیٹی پہ ایسا اثر ہے میں کہتا ہوں میری ماں اور بینوں سنو تم بھی سن لینا سوچ رہے ہوگے کہ آج بڑی کھل کے بولا جانا ہے گارنٹیٹ کہہ رہا ہوں اگر سو لڑکیاں مزار پہ ناچ رہی ہیں اگر سو لڑکیاں مزار پہ کھین رہی ہیں اگر سو لڑکیاں مزار پہ پیشی پڑھ رہی ہیں اگر سو لڑکیاں مزار پہ پودھ رہی ہیں تو مشکل سے پانچ ایسی ہوں گی جن پہ کسی جن کا اثر ہے کسی قبیز کا اثر ہے کسی افرید کا اثر ہے جس پہ کوئی نہ کوئی اثر ہے پانچ لڑکیاں ہوں گی اور پچانوے خالی تچوکلا ہے خالی جھوٹ ہے اگر تمہیں بچانا ہے تو ان کی تائم پہ شادی کرو ان کی وقت پہ شادی کرو تین تین سال ہو گئے مزار پہ جادو نہیں کٹ رہا ہے دنس سال ہو گئے گھر میں رہ رہی ہے تو جادو ہے وہاں پہ پہنچتی ہے تو ٹھیک رہ رہی ہے مومائل چل رہا ہے مومائل پہ باتیں ہو رہی ہیں ارے ہوش کی پیو ہوش کرو اگر انہیں ایسی چیز سے بچاؤ گے جو نفس کو بار رہی ہے جو نفس کو بگاڑ رہی ہے جو انہیں برباد کر رہی ہے بگڑنے والی چیز جس کو مومائل کہتے ہیں بیٹیوں کے ہاتھ میں ہاتھ مت دو اگر ان کے ہاتھ میں مت دو اگر دینا ہے تو دینی کتاب دو اگر دینا ہے تو اسلامی کتاب دو اگر تم نے مومائل دیا ہے تو بال دیکھ لینا فلمیں بنانے والی عورتوں کی طرح ان کے بال ملیں گے کھانے کٹنگ فلم ہو جیسا پینے کٹنگ فلم ہو جیسا چلنے کٹنگ فلم ہو جیسا اگر انہیں کتاب دوگے ہاتھ میں قرآن دوگے اگر ان کے ہاتھ میں حدیث دوگے حضرت فاطمہ کی زندگی اگر ہماری بیٹی پڑے گی تو خدا کی قصف بیٹی ہماری کھائے گی لیکن دنگ فاطمہ کا ہوگا بیٹی ہماری پیے گی لیکن دنگ فاطمہ کا ہوگا بیٹی ہماری چلے گی لیکن دنگ فاطمہ کا ہوگا بیٹی ہماری سوئے گی لیکن دنگ فاطمہ کا ہوگا بیٹی ہماری اٹھے گی بیٹے گی دنگ فاطمہ کا ہوگا اگر ایسی بیٹی گھر میں ہوگی تو باپ کے گھر میں ہو باپ کے لیے رحمت ہے شعور کے گھر میں ہو شعور کے لیے نعمت ہے اور جب ماں پھلے تو اس کے قدموں کے نیچے جا جاتا ہے زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ کیا تھا کیا تھا کیا بنا دیا زندہ بات زندہ بات اللہ کچھ نوجوان ایسے ہیں نئی نئی شادی ہوئی توجہ رکھنا ذرا سننا چاہ رہے ہیں خدم کر دوں سننا چاہ رہے ہیں تو الحمدللہ بولو نئی نئی شادی ہوئی باس پہنا لی ساری یا پہنا لیے زرق بر کپڑے پہنا لیے وہ ناچنے والی عورتوں جیسے کپڑے جیسا میکب ہے بال ویسے ہی آنکھوں کے پٹلے ویسے ہی زیبر اور شوہر نے بھی پینٹ اور ڈاڑی موچ بلکل مڑھائی لے کے جا رہا برات میں لے کے پہنچا میدان میں پہنچنے کے بعد پوری بارات ایک طرف اور یہ دو نمیہ بی بی ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک کرسی کی دھر ایک دھر دو کرسیوں پہ آمنے سامنے ایک پلیٹ میں کھانا لے کر کے وہ اسے کھلا رہی ہے وہ اسے کھلا رہا ہے پورا مجمع دیکھ رہا ہے پوری بارات ان بے حیاءوں کو دیکھ رہی ہے ان بے غیرتوں کو دیکھ رہی ہے اور یہ سمجھ رہا ہے میں اپنی بی بی سے پیار کر رہا ہوں بی بی سمجھ رہی ہے میرے شوہر مجھ سے پیار کر رہا ہے ارے ذرا ہوش میں پیو ہوش کی پیو پورا مجمع دیکھ رہا ہے پورا ماحول دیکھ رہا تو مسلمان کی بیٹی ہے تجھے پردے میں رہنا تھا تجھے غیرتانی چاہیے تجھے شرمانی چاہیے پورا ننگا ہوا پڑا ہے بلکل پرے میدان میں وہ دونوں میاں بی بی بھی ایک دوسرے کو کھلا رہا ہے ہسی مزاک جھٹے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہسی مزاک کر رہا ہے وہ اس کے بالوں سے کھیل رہا ہے وہ اس کے زیبراہ سے کھیل رہا ہے ارے ذرا ہوش میں آؤ یہاں تک کہ اب لڑکی کی ماں جاتی ہے آگر کے گجرا کے بولتی ہے دان پھاڑ کے یہ بےہیا ماں کہتی ہے دان پھاڑ کے کہتی ہے ارے دیکھو تو میرا داماد کتا اچھا ملا کتا اچھا ملا میری بیٹی سے کتنا پیار یہ داماد اچھا نہیں ہے ارے یہ تو بھڑوا ہے یہ داماد اچھا نہیں ہے ارے یہ لپنگا ہے یہ داماد اچھا نہیں ہے یہ بے حیاء ہے یہ داماد اچھا نہیں ہے یہ بے غیرت ہے سرا ہوش میں آؤ مسلمان کی بیٹیا تھی پرانی عورتوں سے پوچھو پرانے آدمیوں سے پوچھو پانچ پانچ بچے ہو گئے ہیں مگر کبھی پیدان میں کھڑے ہو گئے دو کمیہ بی بھی نے ساتھ میں پلیٹ میں نہیں کھایا ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلا اور تمہاری بیٹی کیا ہے ذرا نبی کی بیٹی کو دیکھو نبی کی بیٹی کی زندگی کو دیکھو حضرت علی کو دیکھو نبی کے تامات کو دیکھو او نوجوانوں تم بھی ذرا ہوش میں آنا بچیوں تم بھی ہوش میں آنا ذرا سنو حضرت علی کو سنو سیدہ فاطمہ کو سنو خدا کی قسم ہم حضرت علی ہیں سیدہ فاطمہ ہیں ذرا سننے کی بات ہے اے دین حضرت علی کی جیسے ہی کھر سے باہر سے آئے سیدہ فاطمہ نے دیکھا میرا سرسان آ جاتا ہے پیشانی پہ پسینہ ہے سیدہ فاطمہ مسکرا دیتی ہے گھر میں کوئی نہیں ہے اس کو پیار کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے ہاتھ پکڑا علی کو بٹھا دیا بٹھانے کے بعد سیدہ فاطمہ جاتی ہے پیالے میں پانی لاتی ہے اس دور کا جو بھی پیالا تھا پرتن تھا اس میں پانی لا کر کے دونوں ہاتھوں سے پیش کر دیتی ہے اندر گھر میں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اللہ اللہ حضرت علی مسکرا کر کے وہ پانی لے لیتے ہیں تین ساسوں میں پانی پیتے ہیں اور پینے کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنا آنچل لیا لینے کے بعد علی کی پیشانی کو پوچھ دیا جیسے ہی پسینہ پوچھا علی کہتے ہیں فاطمہ قسم ہے رب زلجلال کی قسم ہے رب کعبہ کی قسم ہے رب کی کہا فاطمہ میں گھر سے باہر سے آیا تھا تو مجھے تھکا وڑ تھی باہر سے آیا مجھے حرارت تھی باہر سے آیا میں تھوڑی تھکا وڑ محسوس کر رہا تھا منگر فاطمہ تمہارے آنچل لے نے ساری تھکا وڑ دور کر دی اے فاطمہ میں تم سے راضی ہوں میرا اللہ بھی راضی ہے رسول اللہ بھی راضی ہے اے فاطمہ ایسا کرو آج میں یہ چاہتا ہوں میرا دل یہ چاہتا ہے فاطمہ تم مجھ سے کچھ مانگ لو اے فاطمہ میں نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ تم میرے گھر میں تین تین دن بھوکی پیاسی رہی نمک سے روٹی کھا کھا کر کے تم میں گزارہ کر لیا مگر تم نے کہیں میری بیزتی نہیں کی کہیں تم مجھ سے ناراض نہیں ہوئی آج کی میری بہن سن لے تین تین جوڑی کپڑے گھر میں ہیں پھر بھی کپڑوں کے لیے لڑائی کر رہی ہے اگر بھائی کی شادی ہو جائے تو منگنی کا جوڑا الگ مہمانوں کا جوڑا الگ فوٹو کھچوانے کا جوڑا الگ پینڈے اڑنے کا جوڑا الگ سترہ چوڑی کپڑے بناتی ہے شوہر کی اگر پانچ ادھار کی تنخواہ سارے کپڑوں میں جا رہے ہیں اگر نہیں ملا تو تو چوری کر تو ڈکے کی ڈال کسی کا گلہ گھوٹ کسی کی زمین چھیل کسی کو مار دے یا مر جا اس کو کپڑے چاہیے ارے ذرا ہوش کی پی لے ہوش میں آہ تو نے سیدہ فاطمہ کی زندگی کو نہیں پڑا ہے اللہ اللہ میرے نبی کی بیٹی ہے میرے نبی کی بیٹی ہے سوکی روٹی کھا رہی ہے سالن نہیں ہے سامنے کھجور رکھی ہے نمک رکھا ہے پانی میں بھگو لیتی ہے کھجور لے لیتی ہے نمک میں چاٹ لیتی ہے تین تین دن کی سوکی روٹی اور وہ بھی چاو کی روٹی ارے تمہیں معلوم ہے نبی کی بیٹی کی زندگی اور کھانے والی شاور سے لڑنے والی شاور کو ستھانے والی ذرا کان پول کے سلے ذرا سی اگر کمی رہ جائے اپنی امہ سے شکایت کرتی ہے اپنے امہ سے شکایت کرتی ہے اپنے بھائیوں سے شکایت کرتی ہے اور بھائیاں بھی اتنا بڑا لپھنگا ہے وہ بھی اپنے بینوں ہی کو دوارنے آجاتا ہے باپ بھی پتہ نہیں کہاں پڑا ہے وہ بھی اپنے دامات کو گالی دینے آجاتا ہے اور مرمہ بھی پتہ نہیں کس قسم کی ہے وہ بھی پچاس عورتوں میں اپنے دامات کی بدنامی کر رہی ہے گھر توڑ دیا ہے گھر ٹوٹ چکا ہے دلوں سے محبتیں دور ہو گئی ہیں ارے ذرا نبی کی محبت نبی کی بیٹی کی محبت دیکھ لیں سیدہ فاطمہ ہے نبی کی بیٹی جیسی ہے کسی کی بیٹی میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ تین دن چوکی روٹی سوک گئی جاتی ہے جھولے میں ٹنگی ہے نکالا تو اتنی کر رہی ہو گئی ہے ایسے کر کے ٹوٹنی رہی ہے فاطمہ نے طاقت لگائی تب بھی نہیں ٹوٹی سیدہ فاطمہ نے خٹلے پہ روٹی رکھی ہتیلی سے دبا کر کے روٹی کو توڑا تب پیٹ سے تب پیٹ بھرا ہے تب نمک سے کھائی ہے تب تب جور سے کھائی ہے ہے کسی کی بیٹی مگر محبت کا یہ عالم ہے میں حضرت علی کہہ رہے ہیں فاطمہ فاطمہ آج تم مجھ سے مانگ لو تم میرے گھر میں تین تین دن پوکی رہی حضرت علی کہہ رہے ہیں فاطمہ تم نے جو کی روٹی کھائی ہے تم نے سو کی روٹی کھائی ہے آج میں تمہارا شہر ہوں تم مجھ سے کچھ بھی مانگو دنیا کی دولت مانگو تق پت پت مانگو ہیرے جوائے رات مانگو زیب رات مانگو کچھ بھی مانگو فاطمہ آج تم مجھ سے مانگ لو میں تمہارا علی شہر ہوں آج تمہیں دے دوں گا میرے علی کا یہ پاور تھا اگر پہاڑ سے قیدے تھے سونے کا بن جاتا تو وہ وہاں سونے کا بن جاتا مانگر ناشکری کرنے والی شہر کی بدنامی کرنے والی آج اللہ کے ولی جو عبدالحلیم صاحب جو اللہ کے مقدس ولی ہے یہاں پہ آئی ہے تو دوبا کر کے جانا تم فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہے مگر کنیز فاطمہ ضرور بنے گی انشاءاللہ تم علی تو نہیں بن سکتے مگر غلام علی ضرور بن سکتے ہو بولو انشاءاللہ آج سے بے حیائی کی زندگی ختم آج سے بے حیائی کی زندگی ختم آج سے اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو علی اور فاطمہ جیسی زندگی گزارنی ہے فاطمہ سے علی کہہ رہے ہیں اے میری پی بی اے میری شریک حیات آج جو تم چاہو مجھ سے مانگ لو سیدہ فاطمہ مسکرہ کے کہہ رہی ہے نہیں میرے سر تاج مجھے کچھ نہیں چاہیے میں تم سے راضی ہوں ارے جس حال میں تم ہو اسی حال میں میں ہوں بس میں یہ چاہتی ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے میرے بابا راضی ہو جائے میرے سر تاج علی تم راضی ہو جاؤ بس تم راضی ہو جاؤ اس کو پیار کہتے ہیں اس کو محبت کہتے ہیں اور وہ لفنگک کرسی پہ بیٹھے ہیں تم انہیں پیار کہہ رہے ہو یہ موٹر سیکل پہ بیٹھ کے جا رہی ہے تو یوں ٹانگ پہ ٹانگ چلا کے بیٹھ کے جا رہی ہے اپنے شور کے گلے میں ہاتھ ڈال کے جا رہی ہے پوری بازار دیکھ رہی ہے مارکت دیکھ رہی ہے برقہ ہو لے پڑی ہے مسلمان کی بیٹی ہے کوئی گلے میں ہاتھ ڈالے کوئی کولیا پھرے ہے کوئی یہاں کان پر لٹکی پڑی ہے ارے کون سے گھر میں پرورش کی ہے مسلمانوں ذرا سنو غور کرو آج توجہ کرنا تمہیں یہاں سے توبہ کر کے جانا ہے اللہ اللہ میرے نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے نہیں میرے سرساج میں راضی ہوں میں راضی ہوں مگر حضرت علی کہہ رہے ہیں نئی فاطمہ آج تمہیں مانگنا پڑے گا جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو جس کو تم چاہتی ہو جو تمہیں مرغوب ہو وہ آج اپنے علی شہر سے مانگ لو آج میری خواہش ہے میری تمنہ ہے میری عارض ہے فاطمہ میری تمنہ کو توڑنا مچ فاطمہ میری عارض کو میری عارض کو ختم مت کرنا فاطمہ آج تمہیں مانگنا پڑے گا او میری بہن سن لے سیدہ فاطمہ کی مانگ سن لے سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے کیا مانگا اب فاطمہ مانگتی ہے تو کیا مانگتی ہے تم اپنے گھر جا کے بچیوں کو بتانا تم بھی سن لے نا اور بیٹیوں کے گلے میں یہ باتیں ڈال دینا آج جو تم نے موبائل دے دیا ہے نا آج ناچنے والی عورتوں کے کپڑے دے دیا ہے نا آج تم نے لپنگا بنا دیا نا آج تم نے فلی بیٹی کو آزاد کر دیا آج تم نے فلی بیٹی کو ہمارا بنا دیا آج تم نے فلی بیٹی کو ننگا کر دیا آج تم نے فلی بیٹی کو چھوڑ دیا ہوش کی ذرا پی لے اور یہ باتیں اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دینا سیدہ فاطمہ مانگتی ہے مانگتی ہے کہتی ہے میرے سر تاج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے کہتی ہے میرے سر تاج میرے شریف کے حیات کہتی ہے میرے دل کے میرے سر کے تاج مانگلو کیا مانگلو مانگ لو علی بولے فاطمہ مانگو کہا سرطاق پیچھے مدھٹنا آج فاطمہ کی مانگ تو ذرا دیکھاؤ اس ارسے پاک میں یہ مانگ لے کر کے جاؤ تم اپنے شوہر سے مانگتی ہو کوئی کہتی ہے کندل بنوا دو کوئی کہتی ہے دوس بنوا دو کوئی کہتی ہے نہار بنوا دو کوئی کہتی ہے کپڑے بنا دو کوئی کہتی ہے چلو پکنک پہ چلنا ہے کوئی کہتی ہے چلو بھومنے چلنا ہے کوئی کہتی ہے سمندر کے کنارے چلنا ہے نبی کی بیٹی نے کیا مانگا ہے اگر تم نبی کی بیٹی کو پڑھو گے تب تمہیں پتا چلے گا تم نے تو مبائل دکھایا بیٹیوں کو تو وہ تو نچکئی عورتیں اور نچکئی آدمی دیکھنے ملیں گے جیسے فلموں میں ہو رہا ویسے ہی میندی لگا رہی ہے جیسے فلموں میں ہو رہا ویسے ہی بال تیڑے بھیڑے کر رہی ہے جیسے فلموں میں ہو رہا اسی انداز میں کھا رہی ہے اسی انداز میں پی رہی ہے اسی انداز میں بول رہی ہے تمہاری کمی ہے تمہاری تم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں فاطمہ کی زندگی نہیں دی تھی ان شیطانوں کی زندگی دے دی ہے مبائل دے دیا مبائل او میرے بھائی ہاتھ چوڑ کے اور اسے پاک میں کہہ کے جاتا ہوں او میری بہن اپنی بیٹیوں کو اگر دینا ہے تو مبائل دی فاطمہ کی زندگی دینا ہوگی حضرت عائشہ کی زندگی دینا ہوگی حسین کی بہن کی زندگی دینا ہوگی حسین کی بیٹی کی زندگی دینا ہوگی خالی نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا ذرا سنو میرے نبی کی بیٹی کہتی ہے علی میرے سرطاد میرے دل کا آسرا کہتی ہے کہ مانگلو میں کچھ مانگو کہا ہاں فاطمہ مانگو آج ار تک تو تاج مانگوگی علی پیچھے نہیں ہٹے گا دنیا کی دولت مانگوگی علی پیچھے نہیں ہٹے گا علی کا پاور دیکھنا ارے نبی کی بیٹی مانگتی ہے تو کیا مانگتی ہے نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آسو آگے نبی کی بیٹی رونے لگتی ہے آنکھوں میں آسو ہیں تم نے ابھی نبی کی بیٹی کی زندگی پڑھی کہا ہے تم تو خالی مستا رہے ہو تم تو مزے لے رہے ہو کتنے لوگ عرصوں میں مزے لے لے آتے ہیں میرے نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آسو آگے اللہ اللہ جو جلتی عورتوں کی سردارہ ہے جو حسین و حسین کی ماں ہے جو نبی کی بیٹی ہے جو حالی کی بیوی ہے ہے کسی کا مقام ایسا ہے کسی کا مقام ایسا علیہ ذرا سنو میرے نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آسو یہاں تک آگئے اور رونے کے رو کر کے کہنے لگتی ہے آواز لڑکھڑانے لگتی ہے کہتی ہے میرے سر تاج مانگ لوں میرے دل پر مانگ لوں اے میرے شوہر نامدار مانگ لوں اے میرے سر کے تاج مانگ لوں اے علی مانگ لوں علی کہہ رہے فاطمہ رو مت ورنہ علی کا دل پھٹ جائے گا ارے میں نے رونے کو نہیں کہا ہے میں نے مانگ لے کو کہا ہے علی بولے فاطمہ مانگو او میرے بھائیوں گھر جا کے باتیں بتانا یہ کام مانگو کام مانگو فاطمہ روتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے کہہ رہی ہے میرے سر تاج میری مانگ یہ ہے تم نے یہ کہا ہے جو مجھے زیادہ پسند ہو تم نے یہ کہا ہے جس کو میں زیادہ چاہتی ہوں تم نے یہ کہا ہے جو فاطمہ کی پسند ہے تمہیں پتا اتنی عورتیں ہیں میرے نبی کی بیٹی کی پسند کیا ہے تمہیں پتا کیا مانگا نہیں پتا مگر آج یہ بات لے کر کے جانا تم اپنی پیٹیوں کو جا کے بتانا فاطمہ روتی کے کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں میرے سر تاج باغلو کام مانگو فاطمہ روتی کے کہہ رہی ہیں اوہ میرے سر تاج جب میرا انتقال ہو جائے جب میں دنیا سے چلی جاؤں جب میری روح قبض کر لی جائے جب میری روح پرواز ہو جائے میرے ایلی جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں جب میرا انتقال ہو جائے تو ایلی ایسا کرنا ایسا کرنا کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا میرا جنازہ دن میں مت نکالنا بس فاطمہ یہی چاہتی ہے فاطمہ یہی مانگتی ہے فاطمہ کو یہی پسند ہے میرا جنازہ دن میں نہیں میرا جنازہ رات میں نکالنا حضرت علی کہنے لگے فاطمہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے حدیث بھی کوئی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے فاطمہ تم نے کیوں مانگا تم نے یہ کیوں کہا تم نے یہ کیوں پسند کیا ارے ذرا آگے والا جملہ سنو نبی کی بیٹی اپنے بابا کی امت کی بیٹیوں کو تمہیں کیا دیکھے جا رہی ہے دوپٹہ نہ اڑنے والیوں چٹیے لہرانے والیوں چوڑا پاندھنے والیوں گھونٹے کھڑے کرنے والیوں دو دو چٹیے بنانے والیوں کسی کی چٹیا پیچھے کو کسی کی آگے کو نقلی پال بنانے والیوں مارکیٹ سے خرید کے چوڑے پنا کر کے غیر پرکوں کو دکھانے والیوں ذرا نبی کی بیٹی کا رو نہ سنو نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے علی قرآن کی آیت نہیں ہے حدیث نہیں ہے مگر تم نے کہا ہے جو جو میں پسند ہے وہ مانگو کہا ہاں ہاں کہا تم نے کیوں مانگا تو فاطمہ بولی علی میں نے اس لیے مانگا جملہ سن لینا فاطمہ بولی علی میں نے اس لیے مانگا کہ جب تا میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرب کی نظر پڑھنے نہیں دوں گی جب تک میں زندہ رہوں گی کسی غیر مرب کے سامنے نہیں جاؤں گی جب تک میں زندہ رہوں گی میں بردہ کروں گی ارے میرا چیرہ کوئی نہیں دیکھے گا کوئی غیر مرب کے سامنے نہیں جاؤں گی میرے بال کوئی نہیں دیکھے گا میری چھٹیا کوئی نہیں دیکھے گا مجھے کوئی نہیں دیکھے گا فاطمہ بولی علی میں چاہتی یہ ہو کہ جب تک میں زندہ رہا ہوں میں پردہ کروں اور جب میں مر جاؤ میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے میرے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے میرے مجسمے پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے علی میں چاہتی ہوں جب تک زندہ رہا ہوں تب بھی پردے میں رہا ہوں اور جب دنیا سے چلی جاؤں تب بھی میں پردہ کر کے جاؤں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت سرزمینے سرکارے میں سے کیا مانگا نبی کی بیٹی نے پردہ مانگا پردہ نبی کی بیٹی نے پردہ ہوش اڑ جائیں گے ان لوگوں کی زندگی آج ماں کتنی بیٹیاں ایسی ہیں اگر اجازت ہو تو زندہ بات زندہ بات اجازت ہے بولو تاریخی ورقی آدھانے لگا ہے شورہ حضرات مافی چاہوں گا مافی چاہوں گا انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالی بہت جزا عطا فرمائے گا انشاءاللہ سرکار کا کرم ہوگا انشاءاللہ سنو آج یہ پندرہ سال کی بچی پندرہ سال کا بچہ یہ اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتی ہے سولہ سال کی بچی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہے اگر ماں کچھ کہے او بیٹا بیٹ جا بیٹ جا اگر ماں کچھ کہے تو یہ ماں کو آنکھیں دکھاتی ہے منو دو دن کھانا نہیں کھانتی ہے دن اگر کام کر رہی ہے تو کام بگاڑ کے کر رہی ہے ماں کا کہنا نہ ماننے والی بچیوں ذرا سناؤں موبائل پہ لگنے والی بچیوں ذرا سناؤں وہ اس وقت کا زمانہ ہے جب لاہور سے ایک رسالہ نکلا تھا میں نے اس رسالے میں خود پڑھاتا یہ واقعہ تو میں نصیحت کے لیے بتانا چاہتا ہوں اللہ اللہ جو لڑکیا کان میں ائر فون لگا کر کے یا لڑکے کان میں ائر فون لگا کر کے رات اور رات موبائل سنتے ہیں موبائل پہ چیٹنگ کرتے ہیں غیر لڑکوں غیر لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں میری بہن موبائل چلانے والی ماں کا کہنا نہ ماننے والی ذرا سن لے کلیجہ تھام کے بیٹھنا یہ لڑکی اللہ اللہ یہ رسالہ جو میں نے پڑھا لاہور سے یہ سرزمین لاہور کی ہے ایک شخص ایسا ہے جس کی کلوتی بیٹی ہے نہ کوئی پیٹا ہے نہ کا بیٹی ہے یہ لڑکی بڑی ہونہار ہے یہ لڑکی بڑی پیاری ہے یہ لڑکی سوم و سلاف کی پابند ہے یہ لڑکی قرآن شریف پڑھنے والی ہے یہ لڑکی نماز پڑھنے والی ہے اس لڑکی کی زندگی ذرا سن لو میرے بھائیو تم بھی سن لو پھر چلے جانا اللہ اللہ یہ لڑکی قرآن شریف پڑھتی ہے یہ لڑکی نماز بھی پڑھتی ہے مگر اس کی سہیلی جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے آج تمہاری دوست بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہے تمہاری سہیلی بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہے آج اس لڑکی کی سہیلی بگڑی ہوئی ہے لڑکی کی سہیلی غلط ہے اللہ اللہ اکیلی لڑکی ہے جمعہ کا دن ہے قرآن شریف پڑھ رہی ہے جمعہ کی نماز کے بعد تخت پہ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہی ہے سولوہ سپارہ پڑھ رہی تھی لکھا ہوا ہے ذرا توجہ چاہوں گا سولوہ سپارہ پڑھ رہی ہے اللہ جانے آدھا سپارہ ہوا یا پون سپارہ ہوا جتنا بھی اس نے پڑھا تھا اللہ اللہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہی ہے بڑے اچھا انداز میں پڑھ رہی ہے ماں ادھر خوش ہو رہی ہے میری بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے وہ قرآن سے دور رہنے والی بچیوں سناؤ اب وہ لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے اتنے میں اس کی سہیلی آجاتی ہے نہ سر اڑھکا ہوا ہے ہاپتی کامتی آجاتی ہے بھاکتی دوڑتی ہوئی آجاتی ہے زبان باہر نکال کے آجاتی ہے آ کر کے اپنی سہیلی کو چپڑ جاتی ہے اسی لڑکی کو جو قرآن پڑھ رہی ہے کبھی اس کا دپٹہ چونتی ہے کبھی اس کا ماتھا چونتی ہے کبھی اس سے سینے لگا گلے لگاتی ہے کبھی اس کے ہاتھ چونتی ہے بڑا پیار جتاتی ہے جیسے دنیا میں اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ اللہ ذرا سننے کی بات ہے یہ لڑکی پیار کرنے کے اب کیا کہتی ہے کہتی ہے اوہ میری بہن تجھے معلوم ہے میں کس لیے آئی ہوں تجھے پتا ہے میں کس لیے آئی ہوں کہاں بات بتا بات کیا ہے کہاں پہلے قرآن بند کر دے بعد میں بتاؤں گی اس لڑکی نے قرآن بند کر دیا ذرا دیکھو تو تلاوت چل لی ہے مگر یہ شیطان کے روپ میں آ جاتی ہے یہ لڑکی کے روپ میں شیطان آ جاتا ہے اللہ اللہ قرآن کی تلاوت بند ہو جاتی ہے اب وہ لڑکی کہتی ہے میں تجھے بلانے آئی ہوں کہا کیوں کیا بات ہے کہا اس لیے بلانے آئی ہوں اس وقت نئی نئی ٹی وی کا دور چلا تھا اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہا میرے گھر میں ٹی وی چل لی ہے اور اس میں بڑی اچھی فلم آ رہی ہے جبکہ فلم اچھی نہیں ہوتی ہے اس کے جملے ہیں اس لیے بول رہا ہوں نقلے کفر کفر نباشد وہ لڑکی کہنے لگتی ہے کہ بڑی اچھی فلم آ رہی ہے گانے آ رہے ہیں میں اکینی نہیں دیکھ سکتی تیرے ساتھ میں دیکھوں گی میں اکینی نہیں سن تک سکتی تجھے لے کر کے جاؤں گی وہ کہنے لگی ارے ذرا دیکھ میں قرآن پڑھ رہی ہوں ابھی میرا سپارہ پورا نہیں ہوا ہے میں قرآن چھوڑ کے کیسے چلی جاؤں وہ لڑکی کہنے لگی اس کے سر پہ مارتی ہے اور کہنے لگی پگلی تو نہیں سدھے گی ارے ذرا سوچ دماغ پہ زور ڈال تیری میموری ختم ہو گئی ہے کیا ذرا سوچ سوچ میری سوچ سے سوچ اب ذرا اس کے جملے سنو اگر تمہیں کوئی ڈگائے تو ڈگانے میں مت آنا اب ذرا سنو وہ لڑکی کیا کہتی ہے کہہ رہے ذرا سوچ اگر فلم نکل گئی اگر اس کے فوٹو نکل گئے اگر اس کے گانے نکل گئے یہ جو کچھ ہے وہ نکل گیا پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا کیا دیکھے گی قرآن کئی کو بھاگا تھوڑی جا رہا ہے تو پارا بعد میں پورا کر لیے قرآن تو بعد میں پورا پڑھ لینا پورا سپارا پڑھ لینا دو سپارے پڑھ لینا اس کے بھی ذہن میں بات آ جاتی ہے اس نے جھٹکے سے قرآن بند کری دیا تھا اور کہاں چل میں تیرے ساتھ چلتی ہوں اللہ اللہ جب ماں نے دیکھا ماں کہنے لگی نہیں میری بیٹی مچا ارے میری بیٹی قرآن چھوڑ کے مچا اوہ میرے لال مچا میرے دل کے ٹکڑے مچا اس لڑکی کے اندر ایک ہی کمی تھی ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی نماز پڑھتی تھی مگر ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی اوہ ماں کا کہنا نہ ماننے والی بچیوں آج تمہیں توبہ کر کے جانی ہوگی اللہ اللہ یہ لڑکی نے جب اتنا دیکھا کہاں کہاں ماں کہنے لگتی ہے اوہ بیٹی مچا میرے لال مچا کہاں ماں دیکھ میری سہیلی کتی دور سے آئی ہے ماں بولی تیری سہیلی نہیں ہے یہ شیطان ہے یہ چڑائل ہے جو شیطان چڑائل ہے تیری سہیلی کی شکل میں آیا ہے کہاں یہ کوئی سہیلی نہیں ہے ارے تجھے قرآن سے ہٹا رہی ہے تجھے قرآن سے ہٹا رہی ہے کہاں ماں تو کیا کہہ رہی ہے میری سہیلی کو یہ مجھ سے جان سے زیادہ پیار کرتی ہے اس کے سہیلی کہنے لگی دیکھ تیری ماں ہے جو میں چھوڑے دے رہی ہوں اگر میری ماں ہوتی تو مو توڑ دیتی اگر میری ماں ہوتی تو چپل مارتی اگر میری ماں ہوتی تو گالیے دیتی میری ماں نے آج تک مجھے اتنا بڑا جملہ نہیں بولا ہے تیری ماں دیکھ مجھے کیا کیا کہہ رہی ہے میں تم سے آج سے دوست کو ختم کرتی ہوں اس نے گلے میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگی میری ماں تو پاگل ہے میری ماں تو دیوانی ہے میری ماں پاگل ہے اس کی باتوں میں مجھا ارے یہ تو پاگل ہے بے حیاء ہے الٹی الٹی باتیں کہہ کر کے ماں کو کوس کے چلی جاتی ہے ماں کہتی ہے بیٹی مجھا بیٹی مجھا مگر لڑکی چلی جاتی ہے اوہ لڑکیوں آج تم بھی اپنی ماں کا کہنے نہیں مانتی ہو کچھ نوجوان بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہنے نہیں مانتے ہیں ارس میں آنے والوں توبہ کر کے جاؤ گے اللہ اللہ اب وہ لڑکی چلی جاتی ہے اس نے ٹی وی دے کی فلم دیکھا جو دیکھنا تھا دیکھا دیکھنے کے بعد جب اپنے گھر آ جاتی ہے اس کے دل میں آیا کہ چلو قرآن شریف کا سپارہ پورا کر لو جو سول ماں سپارہ بچاتا اسے پورا کر لو مگر اللہ ناراض ہو چکا تھا اللہ غزب میں آ چکا تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر قرآن چھوڑنے کی بنا پر ماں کا کہنا نہ ماننے کی بنا پر اللہ ناراض ہو چکا تھا اس لڑکی سے کہا اللہ نے کہا امہ تو نے قرآن کو چھوڑا ہے میرے کلام کو چھوڑا ہے تو میں تجھے قرآن پہ ہاتھ لگانے نہیں دوں گا تو نے ماں کا کہنا نہیں مانا ہے تجھ پہ عذاب نازل کروں گا لڑکی جیتے اتخط پہ بیٹھی چوکی پہ بیٹھی قرآن کو ہاتھ لگانا چاہ رہی تھی قرآن پڑھنا چاہ رہی تھی اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خوخوار چھپکلی پائدہ فرما دی اللہ نے چھپکلی پائدہ فرما دی وہ چھپکلی رحل کے نیچے سے نکلی اور لڑکی کی پیشانی پہ چپٹ جاتی ہے لڑکی کی پیشانی ماں تھا جو ہوتا سمجھ رہے ہو گئے وہ لڑکی کو ڈسنے لگتی ہے کٹ رہی ہے لڑکی چیخنے لگی چلانے لگی قرآن پہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا ہے اللہ تعالی چھپکلی بھیج دی او بیٹیوں بچیوں ماں کا کہنا کبھی مت ٹالنا تمہاری ماں تمہارے لیے برا نہیں کر سکتی کتنی بھی غلط ہوگی مگر کوئی ماں اپنی بیٹی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتی کوئی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا یہ ماں بیٹی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچالو یہ چھپکلی چھپٹ گئی یہ لڑکی چیخ رہی ہے ارے ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ابھی ماں کو گالیہ دے کے گئی تھی ابھی ماں کو ابے تبے بول کے گئی تھی ابھی ماں کی نافرمانی کر کے گئی تھی ابھی ماں کا دل توڑ کے گئی تھی ابھی ماں روتی ہوئی رہ گئی تھی ماں چیختی رہ گئی ماں کی ایک نہ سنی اور اب پکار رہی ہے ماں کا دل تڑپ گیا ماں پھلک جاتی ہے میری بیٹی میری بیٹی میری بچی کہہ کر کہ یہ ماں دوڑ پڑی ارے چمٹا لے کر کے ماں آگئی ماں کے ہاتھ میں چمٹا ہے چھپکلی کیا اگر صاف ہی ہوگا تو یہ ماں اپنے آگے بڑ جائے گی یہ ماں ہوتی ہے ماں اوہ بچی تجھے کیا پتا ہے تو تو اپنی اس میں آگے آگے گھوم رہی ہے یہ تیری ماں ہے ماں اس نے نو مہینے پیٹ میں رکھا کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آج تو اسے جواب دیتی ہے تو اپنی ماں کو جواب دیتا ہے باپ کو جواب دیتا ہے پیٹ میں ایک رات میں پتری ہو جائے تو تمہیں تمہیں پرداشت نہیں ہوتا تمہاری ماں نے تمہیں نو مہینے پیٹ میں رکھا بتاؤ اس نے کیسے کھانا کھایا ہوگا اس نے کیسے پانی پیا ہوگا بولو یہ سوئی ہوگی بولو یہ لچی ہوگی نو مہینے اس اسمانے پاپڑ بیلے ہیں تیری خاطر اور جب تو پیدا ہوا تھا تو زندگی اور موت کے درمیان یہ ماں اپنی گھڑیاں گل رہی تھی تجھے کیا پتا ہے ایک شخص نے نو مرتبہ اپنی ماں کو کاندے پہ بٹا کے حج کر آگے نبی کی بارگاہ میں گیا لوگوں میں چرچہ ہو گیا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا نبی نے فرمایا کیا کیا تو نے کہا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا نو مرتبہ تین سو میل یا کچھ اس سے زیادہ کی دوری پال اپنی ماں کو کاندے پہ بٹا کے پیدا حج کر آیا ہے نبی بولے ارے تو اپنی ماں کے حق کی بات کرتا ہے ذرا سول جب جب تو پیدا ہوا تھا اپنی ماں کے پیٹ سے باہر ہوا تھا تیری ماں کو ایسا جھٹکہ لگاتا اسے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے کیا تم نے سنا نہیں ہے کتنی خبریں ایسی آئی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ماں کا انتقال ہو گیا بچہ رہ گیا کہیں تم نے سنا بچہ کا انتقال ہو گیا ماں رہ گئی کہیں تم نے سنا بچہ دونوں انتقال کر گئے آسان نہیں مرتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کتنی پریشانی ہوتی تم کیا سمجھ سکتے ہو اس ماں کا مرتبہ آج تم اپنی ماں کو جواب دیتے ہو آج تم اپنی ماں کی طرف آنکھے اٹھاتے ہو آج تم اپنی ماں کو ابھی تبے سے بولتے ہو اگر تو صحیح اگر تو صحیح ماں آپ سے محبت کرنے والا ہے اس اللہ والے کی بارگاہ میں ابھی تجھے پکی سچی توبہ کر کے جانی پڑے گی وہ ماں چھپکلی کے سامنے چمتے لے کر کے آگئی کہا میری نال مت گھبرا ہو ابھی تری ماں جتا ہے جس ماں کو بھنگا لیے تیرے آتا جس ماں کا کھین ہے نہیں مالا آج وہ ماں موت کے سامنے کھڑی ہوئی ہے کہا بیٹی چھپکلی پہلے تری ماں کو کھٹا گی بعد میں تجھے کھٹا گی تو نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی میری بہن میری بچیوں آج جو تم کو بھائی چلاتی ہو آج جو تم اپنے ماں کا کھینے نہیں مانتے اوہ نوچوانو آج تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہو ماں باپ کا کھینے نہیں مانتے ہو اس ماں کو دیکھو ماں گا دیر ٹوٹا ہوا مگر چمتانے کے سامنے آگئی یہ ماں ہوتی ہے ماں اس سے پوچھو جب تم چھوٹا تھا تیری لینٹرین اس نے سامنے کی ہے جب تم چھوٹا تھا تیرا پیشہ بھی اس نے دویا تیری لینٹرین تو ہی پھر اسی ہاتھوں سے کھالا گایا تیری ناک صاف کی تیرا دھوک صاف کیا کتنی مرتبہ اس ماں کو تُو نے بھگو دیا پیشہ بھی مگر تیری ماں نے تجھے مارا نہیں اپنی چادر میں تجھے لپیٹ کے سینے سے لگانے والی ہے تیری ماں آج تُو اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے آج تُو اپنی ماں کے سامنے آنکھیں لکال کے کھڑا ہو جاتا ہے تجھے اللہ اور رسول کا واسطہ آج تُو بھلی اے کامل کی بارگاہ میں آیا ہے آج تجھے وفادار دل کے جانا ہوگا اس ماں سے پوچھو جب یہ ماں باپ بھوڑے ہوگا تو تجھے ان کا تھوک برا لگنے لگا تجھے ان کی کھکار بری لگنے لگی تجھے ان کی کھاسی بری لگنے لگی تجھے ان کا بڑھاپا برے لگنے لگا تجھے ان کے پاؤںوں کا درد برے لگنے لگا ارے اذا رہا اس ماں سے پوچھو کتنے پاپڑ بیلے ہیں تیرے لیے اس ماں نے دو سال کوئی کرنی چیز نہیں کھائی کہیں میرے بیٹے کے پیٹ میں درد نہ ہو جائے مجھے دودھ پلالا اس ماں سے پوچھو ارے ہم نے پڑھا ہے ہمیں احساس کرتے ہیں تم کونسی دنیا میں جی رہے ہو یہ ماں چمٹہ لے کر کے آگئی اوہ بچیوں سنو یہ ماں چمٹہ لے کر کے آگئی اور آ کر کہتی ہے میرے لال تیری ماں بھی زندہ ہے بول کیا فاہ ارے کیسی بوتی کہا تیری ماں زندہ ہے تیری ماں ساری بھی بھلا ہے سر پہ لے لیتی ہے بول جب اتنا کہا تو اللہ نہ اگر وہ چھپکلی ہوتی تو مات چھوڑا دیتی مگر یہ تو اللہ کا عذاب تھا چھپکلی کی شکل میں تھا جیسے ہی ماں چمٹہ لے کر کے پہنچی اللہ نے اپنی قدرت سے پورے جسم پہ چھپکلی چھپکلی پیدا کر دی ہے اللہ اللہ پورے تخت پہ چھپکلی پوری لڑکی کے جسم پہ چھپکلی لڑکی کے جسم کو دس رہی ہے کاٹ رہی ہے گال پہ ہے پیشانی پہ ہے سینے پہ ہے اللہ اللہ پورے جسم پہ ہے اور چھپکلی کاٹ رہی ہے لڑکی تا پر رہی ہے لپک رہی ہے ماں پیچھے گھڑی ہے کیا کروں کیا کروں ادھر کے ہی ماں مجھے بچالو ماں مجھے بچالو اللہ نے دور دور تر چھپکلی پیدا کر دی بچاؤ او ماں کا کہنا نہ ماننے والی ہو میری پچیوں یہ تمہارا اسلامی رشتے کا بھائی ہے مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے مجھے تمہارے موبائل برے نہیں لگتے ہیں مجھے تمہارا پہناوا جب شریعت کے خلاف ہوتا تو برا لگتا ہے اس لیے تم میرے نانا کی امت ہو ارے بڑی مشکل سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے تمہیں معلوم ہے کیسے کیسے بچوں کی قربانیاں دینا پڑی ہے آج تم نے کھیلیاں شروع کر دی ہے آج تم نے ناچ کواب ناچ کوتھ شروع کر دیا ہے اب ذرا سنو وہ چھپکلی لڑکی کے جسم پہ چھپتی پڑی ہے لڑکی کو کھات رہی ہے آنکھوں پہ بھی چھپکلی ہے کہہ رہی ہے ماں مجھے بچالو لڑکی چیخ رہی ہے گنٹو چیختی رہی ماں کی چیخیں چھٹ گئی کہا اللہ اللہ میری اکلوتی بیٹی ہے بچالے اللہ ماں کی چیخیں چھٹ گئی محلے والے جمع ہو گئے سارے لوگ آگئے چیخیں سنکے اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے مامو بچالو خالو بچالو تاؤ بچالو چاچا بچالو بھئیہ بچالو ارے جو جو سمجھ میں آرہا کہہ رہی ہے بچالو مگر کون بچائے وہ تو اللہ کا عذاب ہے گوبائل چلانے والو کان میں ایئر فون لگانے والو آج یہ عرصے پاک تمہارے لئے تاریخ عرص بن کر رہے گا اللہ اللہ ذرا سنو اب وہ لڑکی کا جسم پھولنے لگا لڑکی کا جسم سوجنے لگا لڑکی کا جسم پھول جاتا ہے زہر چڑ جاتا ہے لڑکی کا جسم نینہ ہو گیا اس کا جسم اودہ ہو گیا اس کا جسم زہر کے مارے کالا ہونے لگا پٹنے کے قریب ہے سارے لوگ توبہ کر رہے ہیں اے اللہ ماف کر دے اے اللہ ماف کر دے لڑکی کہہ رہی ہے مامو بچالو مگر چھپچلیاں اسے کھا رہی ہے چھپچلی اسے اٹس رہی ہے جو پیشانی پہ چھپچلی تھی آخیر میں جب اس نے کاتا لڑکی مر جاتی ہے لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ اللہ اب جیسے تیسے کر کے جیسے ہی لڑکی کا انتقال ہوا لڑکی جب مر جاتی ہے تب دیکھا ساری چھپکلی غائب ہو جاتی ہے اللہ اللہ لڑکی کو کفن پہنا دیا لڑکی کو غسل دے دیا لڑکی کو قبر میں جب لے جایا گیا پورے کاؤں میں ہوا اڑ جاتی ہے پوری پستی میں خبر پھیل جاتی ہے اس لڑکی نے ماں کا کہنا نہیں مانا تھا اوہ بچیوں سن لینا بچوں سن لینا اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے قرآن کو چھوڑ کے شیطان کی طرف گئی ہے اللہ اللہ ذرا سنو جب اتنا ہوا اڑ جاتی ہے اس لڑکی کو دفنانے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں دفنا کر کے جب آتے ہیں تو رات کو جب ماں سوتی ہے ماں سو رہی ہے باپ بھی سو رہا ہے تو ماں کے خواب میں لڑکی آ جاتی ہے کہتی ہے ماں میں زندہ ہوں ماں مجھے نکال لو ماں میں مری نہیں ہوں مجھے نکال لو ماں مجھے چھکلی نے کاتا تھا میں زہر میں بے ہوش ہو گئی تھی میں مری نہیں ہوں ماں مجھے نکال لو میں قبر میں زندہ ہوں مانگر ماں مجھے ساپ اور بچوں جس رہے ہیں ماں میری قبر میں ساپ اور بچوںوں کا بستر کر دیا گیا ہے ماں ماں ساپ مجھے لپٹے پڑے ماں ماں میری قبر میں جہنم کی آگ ہے آگ اوہ بچی اچھو سن لو اوہ میری بہن بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ جب ہی تو نہ کہا ذرا میری طرح توجہ رکھو میری طرح توجہ رکھو بات نکل نہ جائے اللہ اللہ وہ لڑکی خواہ میں آ کر کہ کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو ماں میں زندہ ہوں مجھے نکال لو جب لڑکی ماں کی آنکھ کھلی ہے تو ماں پسینے پسینے اپنے شوہر سے بتاتی ہے تو وہ شوہر کہتا ہے نہیں تیری ایک لوٹی بیٹی تھی تیرا خیال محبت بہت زیادہ کرتی تھی وہی خیال خوام میں تبدیل ہو گیا ہے پورے کاؤں نے دیکھا مر چکی تھی کہاں میرے پاس لیٹ جا دونوں میاں بی بھی لیٹے تو خوام میں باپ کے آگئی اببا جان میں زندہ ہوں مجھے نکال لو اببا مجھے چھکلی نہیں اب تو ساپ اور بچوں کھا رہے ہیں مجھے قبر کے بچوں کھائے لیتے ہیں اببا جان مجھے جہنم کی کالی آگ ہے اس نے میرا چہرہ جلا کے جھلسا دیا ہے کہاں با جان جس چہرے پہ میں تریم پورڈر لگاتی تھی جس چہرے پہ میں کپ کر کے غیروں کے سامنے جانے والی ہو جہنم کی آگ سے اس کا چہرہ کالا کر دیا گیا ہے اللہ اللہ وہ اللہ کی کی جب خوام میں آئی اببا جان مجھے بچا لو باپ کی آنکھ کھلی تو باپ بھی پسینے پسینے امام صاحب کے خوام میں آگئی عالم صاحب کے خوام میں آگئے سات دن ہو جاتے ہیں سات دن اب سات دن کے بعد کسی کو نید نہیں آرہی ہے در کے مارے سو نہیں ہو رہا ہنگامہ ہو جاتا ہے چلو قبر کھولو ارے مسلمانہ سنو جب جب قبر کھول کے دیکھا ہے وہ قبر کھول کے دیکھا چلو چلو سارے لوگ چلو چار لوگوں کو قبر کے لیے متعین کر دیا ذرا کھولو جیسے ہی قبر کھولی ہے اللہ اللہ قبر میں وہ لڑکی زندہ تھی مگر بچوں کا بستر تھا بچوں لپتے پڑے تھے اور ایک صاحب تو ایسا تھا میرے بھائی ماں باپ کا کہنا ضرور ماننا میری بچیوں سنو ایک صاحب تو ایسا تھا جو چار مو والا تھا دو مو اوپر گھتے تھے دو مو نیچے گھتے تھے ٹانگوں سے کمر سے سینے سے لپیٹا مارتے ہوئے اوپر والے مو سے ناک کے نتڑے پکڑے ہوئے تھا دوسرے مو سے زبان کی جڑ پکڑے ہوئے تھا اور لپیٹا مارتے ہوئے نیچے والے مو سے ایک یہاں پہ پہ مو لگائے ہوئے تھا اور دوسرا دوسرے پاؤں پہ مو لگائے ہوئے تھا اور لڑکی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو اللہ اللہ لڑکی تڑپ رہی تھی جب یہ دیکھا لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں لوگ کئی 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 عورتیں آدمی پیچھے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں کئی پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں لیکن یہی امام جس کی تم برائی کرتے ہو یہی عالم جس کی تم برائی کرتے ہو اس امام کی برائی کرنے والوں سوچو یہی امام اس کی آنکھوں میں آسو آگئے مگر اسے نبی یاد آگئے اس نے جو پڑھا تھا وہ یاد آگئے اس نے پڑھا تھا نبی نے فرمایا اگر کہیں توفان آئے تو آزان پڑھو کہیں بارش یادہ ہو تو آزان پڑھو کہیں سعلاب آئے تو آزان پڑھو کسی گھر میں جنات ہو تو آزان پڑھو کسی کے گھر میں بلائے ہو تو آزان پڑھو بیماری ہو تو آزان پڑھو آسمان سے آفتیں اترے تو آزان پڑھو اللہ کا عذاب نازل ہو تو آزان پڑھو یہی امام کو یاد آگیا امام آگے بڑھا قبر کے پاس کرا ہوا آنکھیں بند کی اور آقا کو یاد کر کے اپنے کانوں میں انگلی دیکھیں پوری طاقت سے اس امام نے آزان پڑھنا شروع کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب اس امام نے آزان پڑھی لا الہ الا اللہ پہ آیا آنکھ کھول کے دیکھا تو آزابِ قبر ختم ہو چکا تھا نارے تکبیر نارے زندہ تو تھی مگر کس حال میں تھی بچیو جو آج تم ماں کی طرف مو بناتی ہو ماں کو مو چڑھاتی ہو دانت پیستی ہو ماں کچھ کہ دے تو آنکھ بھوئے چڑھا کے بچ جاتی ہو یہاں سے نیچے کو اس لڑکی کا عورت کا جسم تھا اور یہاں سے اوپر تو خنزیر کا مو بن گیا تھا اللہ پوچھا کیوں کہ یہ ماں کی طرف دانت پیستی تھی میرے بچوں میری بچیوں تمہیں اللہ اور رسول کا باستہ صحیح بتا رہا ہوں یہ دل کے تقریر نہیں ہے یہ دل کے حالات ہیں جو میں نے بتا دیا تقریر تو پھر کسی وقت پہ ہوگی پیارو اور جو شاعروں کا بھی میں نے وقت لیا آپ جانتے ہو میں دل سے دعائیں کروں اللہ انہیں اتنی عزت اور شورت دے گا انشاءاللہ ہر جگہ کامیاب ہوں گے سمجھے ہر جگہ کامیاب ہوں گے پیارو تم یہاں سے جاؤ تو بالکل صحیح مانو میں آج تمہیں قوبہ کرنی ہوگی اور ان کا فیضان لے کے جاؤ اس گھرانے کو کبھی مت چھوڑنا یہ سیدوں کا گھرانہ بھائیوں میری بہنوں یہ نبی کے شہزادوں کا گھرانہ ان سے جڑے رہو گے نبی نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا بچے میرے بیٹا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا ایک قرآن پاک اور دوسرے میری آل سمجھ میں آ رہی ہے ان کا دامن پکڑے رہنا یہ بہت نیک سب سیدادیں جن کی رگوں میں حیدری خون اور فاطمی دودھ موجود ہیں اللہ مجھے محبوب گوھر صاحب نے بہت کچھ بتایا تھا ان کے دادا پیر کے بارے میں بھی بہت کچھ لیکن انسان کیا بول سکتا جو سرکار بلوائیں وہی بول سکتا میں نے تمہیں دیکھا میں اس طرف آ گیا کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں یار کیا کروں بتاؤ اگر تمہیں نہ بتاؤں تو پنجابیوں میں جاؤں بتاؤ یہ انگلی کٹے گی تب تکلیف یہیں ہوگی یہ انگلی کٹے گی تب بھی تکلیف یہیں ہوگی یہ انگلی کٹے گی تب بھی تکلیف یہیں ہوگی آج زمانہ ہمیں کیا کہتا ہے تمہیں اللہ رسول کا واسطہ آج کے بعد اتنے پیارے ہو جاؤں ادھر سے گزرو تو سلام ادھر سے گزرو تو سلام آپس میں میل محبت یہ جو سینہ کا نا کینا حسر غرور تکبر گھومنڈ میل سب نکال کے پھینک دو یار یہ ہمارا کام نہیں ہے ارے یار اپنے لیے جیا تو کیا جیا کبھی کسی غیر کے لیے دو تین لمحے جی کے دیکھ تو پتا چلے گا اتنے پیارے ہو جاؤ اتنے پیارے میری بہنیں سر سے دپٹہ رکھیں نمازیں پڑھیں قرآن پڑھیں بھائیو چہرے پہ ڈاڑی سر پہ ٹوپی نمازوں کی پابند پھر اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر دو خدا کی قسم کتنے لوگ بغیر اولاد والے ہو جاتے ہیں کتنے لوگ بیمار شفا پا جاتے ہیں کتنے لوگ جن کی کہیں نہیں بنتی بارگاہ میں آکے ان کی بن جاتی ہیں سمجھ میں آگئی اتنے پیارے ہو جاؤ اتنے پیارے تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا بولو بنوگے ایسے ساتھ دوگے میرا بولو اگر تم ساتھ دوگے نا تو یہ علماء اور ہم سب مل کر گئے دو چار سال میں انشاءاللہ انقلاب پیدا کر دیں گے بولو انشاءاللہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آج کے بعد تمام گناہوں سے بچتے رہنگ رکھ لو اے اللہ میرے مولا انہوں نے توبہ کیا مولا معاف فرما دے اور یہ ولی کامل کا صدقہ فیضان انہیں بھی عطا فرما مجھے بھی عطا فرما سارے علماء کو عطا فرما دے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی یا ایوہا اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو حق کا تقاتی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنَوْتُمْ مُسْلِمُونَ ہرگز مت مرنا مگر مسلمان کی موت مسلمان کی موت مرنا اس میں جو غلطی ہو گئی ہے اس سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ رب من کل زمی واتوب لے انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی تغریر ہوگی بس یہ دل کی ایک حالات تھے وہ میں نے سامنے رکھ دی ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما قلمہ شریف پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ